موسیقی 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 تو یہ ایک continuous struggle ہے ایک برابر کی لڑائی ہے جو کہ ہمیشہ ہوتی آئی ہے اور چلتی رہے گی تو جب تک کہ یہ لڑائی جاری رہے گی جب تک کہ ظلم اور مظلومیت ٹکراتی رہے گی جب تک کہ انصاف اور نائنصافی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرایا کریں گی اور جب تک کہ پوری طرح سے ایک امن اور چین اور ایک خدا کی جو حکومت ہوتی وہ نہیں قائم ہوتی جس میں ہر طرف انصاف ہو تو یہ لڑائی جاری رہے گی اور جب تک لڑائی جاری رہے گی ریلیونس کربلا کی جو کم نہیں ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کے بارے میں امام حسین کے بارے میں ساری کمیونٹیز کا سارے مذہب کے لوگوں کا سر جھکتا ہے اور شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ جب امام حسین نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم جہاں سے چلے جائیں گے تو جب پوچھا گیا کہ کس طرف آپ جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہندوستان کا بلہند ہندوستان کا نام لیا تھا شاید وہی سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں آج بھی جو ازاداری ہوتی ہے وہ کسی ایک خاص طبقے کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ یہ کہا جائے میں بہت صاف کہتا ہوں کہ اگر شیعہ حضرات یہ سوچے کہ ازاداری صرف وحی کرتے ہیں تو نہائیتی غلطی کے اوپر ہیں ہم زلا سیتہ پور کے رہنے والے ہیں ہمارے ہیں کی آزادی جو ہے وہ ساٹھ پرسنٹ جو ہے سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ غیر شیعہ یعنی سنی حضرات کرتے ہیں بیس پرسنٹ جو ہے وہ ہندو حضرات کرتے ہیں اور بیس پرسنٹ میں آپ سمجھ لیجئے کہ شیعہ حضرات ہوتے ہیں تو امام حسین کا نام جو ہے وہ کوئی منوپلی جو ہے وہ شیعہ کمیونٹی اگر سمجھتی ہے تو بہت غلطی کرتی امام حسین انسانیت کا ورسہ ہیں انسانیت کے علم مرزار ہیں ایک وہ پرتیک ہیں پورے انسانیت کے لیے اس لیے ہر مذہب کے لوگوں کا سر ان کے لیے جھکتا ہے تو یہ تو تھے آلی جناب ڈاکٹر امام حسین اسلام کے سلسلے سے ہمیں بتایا کہ تمام عالم اسلام میں تمام مکتب فکر کے لوگ تمام کمیونٹیز کے لوگ حضرت امام حسین اسلام سے اس لیے عقیدہ ترکتی ہیں اس لیے ان کو مانتے ہیں اس لیے ان کا غم مناتے ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے عزیزوں کی قربانی پیش کی اس لیے حضرت امام حسین اسلام کو پوری دنیا کے لوگ مانتے ہیں چاہے ان کا تعلق کسی مذہب یا کسی فرقے سے ہو اب اپنی مذہبان سید زبان نقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دیئے اجازت کہ ریال سٹوری میں ہم ایک بار پھر حاضر ہوں گے کسی ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل خدا آفیس